اب آئیے عورتوں کی نفسیات کو بہت ہی سادہ انداز میں سادہ الفاظ میں غزل اور گیت بنانے کا شعور ہندوستان کی جس پابلے قدر شائرہ کو حاصل ہے وہ ہے محترمان شبینہ آتیب صاحبہ ہندوستانی نے ہندوستان کے باہر کے کئی ملکوں تا ان کی آواز کی شیری میں بہت ہی محبت اور پیار کے ساتھ لوگوں کے کانوں میں محفوظ ہے میں شبینہ آتیب صاحبہ سے اعتماد کر رہا ہوں کی اپنے کلاب سے موازن شبینہ صاحبہ صدر محترم شورا اکرام بازوک سامنے حضرات خوب ہے اور میں حاضر ہوں جب آئی تھی تو بے پناہ محبتیں اور دوائیں لے کر گئی تھی سیدھے سیدھے اپنے شاری کا آغاز ایک مطلع اور ایک شیر سے کرتی ہوں چاہتی ہوں کہ جس طرح آپ نے مجھے بارہاں سنا ہے آج بھی اگر اسی طرح مجھے نواز دیں گے تو کوشش کرنی کچھ شیر پڑھ سکوں گے خفا بھی ہونا تم موڑ کر نہیں جانا 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 تمہیں قسم ہے مجھے چھوڑ کر نہیں جانا خفا بھی ہونا تم موڑ کر نہیں جانا شیر پڑھے خاص پیش کرتی ہوں آپ سبھی کی خاص طور پڑھ جو چاہتی ہوں خال شاہ سنیں دلائی نا بھی ہے کیا کہیں میری گزارش ہے دوستو پیٹ جائے گی یہ ذرا جلسی سے پیٹ جائے گی دلائی نا بھی ہے کعبہ بھی ہے ترا گھر بھی دلائی نا بھی ہے کعبہ بھی ہے ترا گھر بھی ہمارے دل کو کبھی توڑ کر نہیں جانا ہمارے دل کو کبھی توڑ کر نہیں جانا خفا بھی ہونا تم موڑ کر نہیں جانا چند شیر اور پیش کرتی ہوں خاص طور پڑھ جو چاہتی ہوں گزارش کرتی ہوں چند شیر اور پیش کرتی ہوں چند شیر اور پیش کرتی ہوں تم اپنے سینے میں غم نہ بھرنا تم اپنے سینے میں غم نہ بھرنا اور اپنی آنکھوں کو تر نہ کرنا تم اپنے سینے میں غم نہ بھرنا اور اپنی آنکھوں کو تر نہ کرنا جو عمر بھر ساتھ چل نہ پائے کبھی انہیں ہم سفر نہ کرنا تم اپنے سینے میں غم نہ بھرنا اور اپنی آنکھوں کو تر نہ کرنا شے سنے سفر خوشی کا ہو یا غموں کا کہ موت کی آخری ٹگل کا تم اپنے سفر خوشی کا ہو یا غموں کا کہ موت کی آخری ٹگل کا تمہیں قسم ہے بغیر میرے کبھی بھی کوئی سفر نہ کرنا اپنے سفر خوشی کا ہو یا غم نہ بھرنا اور اپنی آنکھوں کو تر نہ کرنا اور وہ آج آئی تو نور بکھرا چراغ تاکوں میں جگ مگائی یہ رات آئی ہے مشکلوں سے میرے خدا اب سہر نہ کرنا اپنے سینے میں غم نہ بھرنا اور اپنی آنکھوں کو تر نہ کرنا میں کچھ نہیں کہوں گی کہ آپ اتنی خاموشی سے کیوں سن رہے ہیں مجھے اپنی حاضری لکھوانا ہے آپ کی مرضی ہے جس طرح چاہے آپ سنیں نیا ہی پڑھ رہی ہوں آپ پریشان بات ہوں شیر بطر خاص میرا اپنا مزاج اور یہ نات چیز آپ کی ضرورت میں شیر پڑھتی ہے دیکھیں کہ جو مانگنا ہے خدا سے مانگو وہی بناتا ہے قسمتوں کو جو مانگنا ہے خدا سے مانگو وہی بناتا ہے قسمتوں کو ہر ایک در پی جبیں جھکا کر نصیب کو دربدر نہ کرنا سینے میں غم نہ بھرنا اور اپنی آنکھوں کو تر نہ کرنا اور کبھی نہ ٹوٹے یہ آس میری بجھا دے زمزم سے پیاس میری کبھی نہ ٹوٹے یہ آس میری بجھا دے زمزم سے پیاس میری میرے خدا یہ دعا ہے میری میری دعا بے اثر نہ کرنا اپنے سینے میں غم نہ بھرنا اور اپنی آنکھوں کو تر نہ کرنا یہ ہمارے بھائی بیٹھے ہوگے ہیں جہاں جانتے ہوں مشاہرے میں ہر جگہ جہاں 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 یہ مشاہرے ہوتے ہیں ہر جگہ ان کی حاضری ہوتے ہیں یہ پہنچتے ہیں ماشااللہ اور آگے کی سم نے بیٹھ کے ڈسٹرپ بھی کرتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ پڑھئے وہ پڑھئے پہرال کوشش کرتی ہوں ایک گیت میں پیش کرتی ہوں چاہتی ہوں کہ آپ سم میری اس گیس چھنے میں بار بار آؤں جاؤں ایک ہی بار میں پڑھ کر اپنی جگہ لیکھتی ہوں اگر ہی جانسا چھو تو لیکن میری جساری شکھیں مجھے پڑھوں ساری جائے سامات کریں گیت ارے جواب بل جگہ چلے جاتے ہیں کوشش کرتی ہوں کچھ نیا پڑھوں مدلہ اور دوتی شیئر بلکل نہیں میں آپ کی طرف پہ پڑھنا چاہتی ہوں بلکل بلکل لیکن یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ بھی اس کو اسی طرح سے سنیں میں کوشش کرتی ہوں بلکل نیا پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں جو میں نے ابھی تک شاید کہیں نہیں پڑھے جو ہے نصیبوں میں وہ خم نہیں نکلتا ہے اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے ابھی تک میں نہیں کہیں نشہ نہیں پڑھیں آپ سے گزاری شکریہ شیئر سے جو ہے جو ہے نصیبوں میں وہ خم نہیں نکلتا ہے جو ہے نصیب میں وہ خم نہیں نکلتا ہے جو ہے نصیب میں وہ خم نہیں نکلتا ہے ہمارے دل سے ہمارے دل سے تیرا خم نہیں نکلتا ہے ہمارے دل سے تیرا خم نہیں نکلتا ہے جو ہے نصیبوں میں وہ خم نہیں نکلتا ہے میرا مزاج اور میرا یہ شیئر سمات کریں کہ سبھی کی پیاس کو عزاز یہ نہیں ملتا سبھی کی پیاس کو عزاز یہ نہیں ملتا سبھی کی پیاس کو عزاز یہ نہیں ملتا سبھی کی ایڑی سے زمزم نہیں نکلتا ہے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بہت اچھا لڑاتی شیئر کو جس طرح سننا چاہئے آپ نے سنا شکر گزار سبھی کی پیاس کو میرے مہترم گزار صاحب کی ساری دعائیں بچے ملتا ان کے حکم پر اور آپ سب کے حکم پر شیئر پڑھتے ہوں سبھی کی پیاس کو عزاز یہ نہیں ملتا سبھی کی پیاس کو عزاز یہ نہیں ملتا سبھی کی پیاس کو عزاز یہ نہیں ملتا سبھی کی ایڑی سے زمزم نہیں نکلتا ہے سبھی کی ایڑی سے زمزم نہیں نکلتا ہے جو ہے نصیب میں وہ خم نہیں نکلتا ہے اور یہ شیئر بھی دیکھیں کہ کہاں ہیں آجا کہ اب میں سکوں سے مل تو سکوں کہاں ہے آجا کہ اب میں سکوں سے ملتو سکوں کہاں ہے آجا کہ اب میں سکوں سے ملتو سکوں تیرے بغیر میرا دم نہیں نکلتا ہے بہت اچھے بہت اچھے بابا میرا دم نہیں نکلتا ہے یہ دیکھیں فرمائشیں بھی آتی ہیں اس کے بعد یہ ہوتا کہ مرانہ پڑھا ایک گیر پڑھنا چاہتی ہوں سیدھے سے سماعت کر یہ گیر ایک ایک شخص کو شریک کرتی ہو اس گیر میں اور ایک ایک شخص کی تائید ہونی چاہیے سماعت کریں ہندوستان ہمارا ہے ہندوستان ہمارا ہے جڑے سبھی تاکہ میں بھی اس گیر کو اسی طرح سے پڑھا ہندوستان ہمارا ہے یہ ہندوستان ہمارا ہے یہیں جائیں گے یہیں مریں گے یہ اعلان ہمارا ہے ہندوستان ہمارا ہے ہندوستان ہمارا ہے بند بطالر خاص بیش کرتی ہوں لیکن گزارش کرتی ہوں کیسے گیر کو گیر کی طرح سے سنیں سماعت کریں کہ چاہے امن کے دشمن پھر سے گھر گھر آگ لگائیں چاہے شہروں شہروں جا کر پھر وہ خون بہائیں چاہے امن کے دشمن پھر سے گھر گھر آگ لگائیں چاہے شہروں شہروں جا کر پھر وہ خون بہائیں غداروں کے آگے جا کر ہاتھ نہیں جھوڑیں گی سبر کریں گے سبر قداما کبھی نہیں چھوڑیں گی کرتا ہے اللہ حفاظت یہ ایمان ہمارا ہے ہندوستان ہمارا ہے یہ ہندوستان ہمارا ہے اور خاص توجہ اس بند کے لیے کہ ملک سے اپنے پیار کرو اسلام یہی کہتا ہے ملک سے اپنے پیار کرو اسلام یہی کہتا ہے اپنے رگوں میں دوڑنے والا خون بھی پاکیزہ ہے ملک سے اپنے پیار کرو اسلام یہی کہتا ہے اپنے رگوں میں دوڑنے والا خون بھی پاکیزہ ہے اپنے خون سے بھارت کی دسویر سجا دیں گے ہم اپنے دیش کی خاتل اپنی جان لٹا دیں گے ہم جس نے ہمیں یہ سبق دیا ہے وہ قلعان ہمارا ہے ہندوستان ہمارا ہے یہ ہندوستان ہمارا ہے آپ کی دعاوں کے سہرے میں اس گیت کو پڑھے لے رہی ہوں ورنہ یہ مائی کا ایسا جان رہا ہے کہ بلکل مقتہ ہی نہیں پڑھنے دے رہا ہے آپ کا حکم سر آگو پر اس بند کے لیے دوبارہ حکم ہو رہا ہے اس لیے میں پڑھتی ہوں لیکن آپ سب بھی شریک ہوں اسی درہ سے کہ ملک سے اپنے پیار کرو اسلام یہی کہتا ہے اپنی رگوں میں دوڑنے والا خون بھی پاکیزہ ہے اپنے خون سے بھارک کی تصویر سجا دیں گے ہم اپنے دیش کی خاتل اپنی جان لٹا دیں گے ہم جس نے ہمیں یہ سبق دیا ہے وہ قلعان ہمارا ہے ہندوستان ہمارا ہے یہ ہندوستان ہمارا ہے اور جہاں جہاں تک اس ناچیز کے آواز پہنچ رہی ہے آپ سب کی خاص طبق جو اس بند کے لیے چھائے دیں گے کہ ہم کو نکمہ کہنے والو زہن کو پیچھے پلٹو ہم کو نکمہ کہنے والو زہن کو پیچھے پلٹو آزادی کی جنگ کی تم تاریب اٹھا کر دیکھو اپنے پرکوں سے پوچھو تحریک خلافت کیا تھی کانت شوقت اور محمد علی کی حمت کیا تھی انگریزوں کو جس نے ڈبویا وہ دوفان ہمارا ہے ہندوستان ہمارا ہے کہ آج نہ آئے اب مندر پہ اور نہ مسجد ٹوٹی اب نہ جلے سندور کسی کا اب نہ کہیں بم پھوٹے آج نہ آئے اب مندر پہ اور نہ مسجد ٹوٹے اب نہ جلے سندور کسی کا اب نہ کہیں بم پھوٹے سارے مرجائے چہروں پر رنگو خوشی کا چھائی پیار کے خوشبو پھیلے اور نفرت کو موت آجائے بھارت پھر جنت بن جائے یہ ارمان ہمارا ہے ہندوستان ہمارا ہے یہ ہندوستان ہمارا ہے اور ایک بات جو صرف اس ہندوستان میں دوسرے کسی بھی بلک میں نہیں ہے اس برن کے ذریعے ناچیز آپ سب کی خدمت پیش کرتی ہے سمات کریں کہ دولت والے ملکوں میں ہیں دل چاہت سے خالی دولت والے ملکوں میں ہیں دل چاہت سے خالی خوشحالی کی پردے کے اندر دے کی بدحالی دولت والے ملکوں میں ہیں دل چاہت سے خالی خوشحالی کی پردے کے اندر دے کی بدحالی ہم نے دنیا گھوم کے اتنے باش بھی نہ جانی کرتے ہیں ماں باقی خدمت آپ ہندوستانی سار جہاں سے آج بھی اچھا ہندوستان ہمارا ہے